پیار کسے کہتے ہیں میں بتا دوں آپ کو کسے کہتے ہیں پیار بھی بتا دوں آپ ارے اجازت ہے بتاؤ ارے یار پیار سکھونا نوجوانوں کسے کہتے ہیں پیار ہر آدمی کہہ رہا ہوں لاب 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 کسے کہتے ہیں لاب سن لاب میں جس رامپور میں رہتا ہوں اس رامپور میں ایک بزرگ کا آستانہ کبھی جانا ہو تو دیکھنا نام حافظ شاہ جمال اللہ لاب بتاؤں گا لاب کہتا ہوں نا لاب کرتا ہوں لاب کسے کہتے ہیں سن لے یہ لب نہیں کر رہا یہ گنڈا گردی کر رہا تُو جو آج جو کر رہا آپ نے باپ کی بیزتی جو کر رہا یہ گنڈا گردی ہے تیری زندہ گنڈا گردی ہے تیری زندہاری کی گنڈا گردی ہے سن لب کسے کہتے ہیں میں بتاؤں لب کسے کہتے ہیں حافظ شاہ جمالاللہ کا ایک مرہید ہے جس کا نام ہے شاہ ترگاہی محبوبِ الٰہی پیار میں حافظ شاہ جمالاللہ انہیں کہتے تھے درگیہ کیا کہتے تھے زور سے بولے کیا کہتے تھے درگیہ شکار کھیلنے کے حافظ شاہ جمالاللہ آگے آگے درگیہ کو کر دیا درگیہ آگے دیکھ کوئی شکار ہو تو مجھے خبر کرنا کیا کرنا مجھے اچھا اللہ والو کی شان نرالی ہوتی ہے یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا زمانہ ہستا اللہ والا روتا زمانہ روتا اللہ والا مسکراتا انہوں نے بھیجاتا آگے کہ جا شکار دیکھنا ملتا کوئی شکار ملتا اس سے کہتے بھاگ جا میرا فیر آرہا تیرا شکار کر لے گا اللہ والا شکار شام تک کوئی ملائی نا حافظ شاہ جمالاللہ نے دیکھا آج کوئی شکار نہیں ملائی قریب آئے تو دیکھا معاملہ یہاں پہ کڑھوڑ ہو رہا درگیہ نہیں رکنے دے رہا جلال میں آئے درگیہ رک جا کھڑا ہو جا شاہ درگا ہی پھڑے ہو گئے پتھر کا کھڑے حافظ شاہ جمالاللہ آگے نکل گئے اور آگے نکل گئے شکار اکار کیا ملا نہ ملا وہ الگ کی بات مگر گھر آگئے ایک مہینہ گزر گیا درگیہ کا پتہ نہیں چھ مہینہ گزر گیا درگیہ کا پتہ نہیں سال گزر گیا درگیہ کا پتہ نہیں پانس سال گزر گیا درگیہ کا پتہ نہیں چھ گزر گیا درگیہ کا پتہ نہیں آٹھ گزر گیا درگیہ کا پتہ نہیں پیارہ سال گزر گیا درگئیہ کا پتہ نہیں بارہ سال گزر گیا درگئیہ کا پتہ نہیں بارہ سال کے بعد کنی جنگلوں میں حافظ شاہ جمالاللہ پھر پہنچے رام پور میں آج وہ جنگل موجود ہے تبچھو کرنا پھر پہنچے جیسے ہی پہنچے تو آج بولے اپنے مریدوں سے آج مجھے اپنے درگئیہ کی خوشبو آ رہی ہے زور سے بولو زور سے کہا حضور بارہ سال سے وہ لا پتہ ہے کیا پتہ پہاڑوں میں ہے کہاں ہے ملک بدر ہو گیا حضور بارہ سال کے بعد خوشبو مگر محبت ہو تو ایسیوں کا آ رہی ہے آگیا بڑے تو ایک خاص کے جھنڈ میں دیکھا شادرگائی محبوبِ الٰہی کھڑے ہیں خاص کا جھنڈ نہیں بلکہ چسم پہ خاص جمعی کھڑی ہے دیکھا درگئیہ حضور کیا کر رہا ہے کہا اپنے پیر کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے کیا مطلب بارہ سال سے کھڑے کھڑے دیمک نے مٹی چڑھا دیا تھا بارہ سال لکڑی کھڑ دو دیمک مٹی چڑھا دیتی ہے بلکہ لکڑی کو دیمک لکڑی کو مٹی بنا دیتی ہے لکڑے لوگوں مٹی چڑھا دیا اس مٹی میں خاص جمعی تا کہا کیا کر رہا ہے پیر کا حکم پورا کر رہا ہے کب بارہ سال پہلے کہا تا رک جا جب ہی سے رکا کھڑا ہو بارہ سال سے رکا کھڑا ہو آپ نے حکم نہیں دیا تا ہٹ جا اگر پوری زندگی بھی آ کے حکم نہ دیتے تو خدا کی قسم یہی کھڑا رہتا کہا تجن تکلیف نہ ہوئی میرے کہنے سے بارہ سال سے کھڑا ہے کہا سرکار تکلیف کیسے ہوئی ارے آپ کے جملے پہ تو جانگ دے دوں گا کہا کیسے کہا آپ سے پیار جو ہو گیا ہے ایسے لب جو ہو گیا ہے آپ سے لب ایسے آپ کے جملے پہ تو زندگی گذار دوں اللہ اللہ اسے کہتے ہیں پیار کیا کہتے ہیں اسے زور صبر اور ایک بات بتاؤں کہیں میرے پاس کم ہے بہت بڑا شاعر نام میر خسرو جو نظام الدین محبوبِ الٰہی کے قدموں میں آج بھی دیلی میں لیٹا جا کے دیکھے ہیں بول سبحان اللہ کلکتہ کے مشاعر ہیں اور کلکتہ کا مشاعرہ وینر رہے ہیں جیسے مینب دا میچ ملتا نا ان کو مشاعرے کا انعام ملا خچر بھر کے سونا چاندی کا سکھا لات کے میر خسرو کو انعام میں دیا بولو نا یار سبحان اللہ اور دور سے بولو نا سبحان اللہ یہ سونا چاندی کا سکھے سے خچر لدہ ہوا دلی آرہا ہے کون خسرو اور ادھر دلی میں ایک غریب آدمی پہنچا جس کی دو جوان بیٹی ہے تھی شادی کرنا تھا ندام الدین محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں خدمت کر رہا ایک دن بول اب کیا چاہیے سرکان ندام الدین محبوبِ الٰہی نے کہا حضور بیٹیوں کی شادی کرنی ہے کچھ مال چاہیے تو کہا جب میرا جوتا لے جا کیا لے جا اب یار کیا بولے بولا سوچ رہا دل میں کئی سال تک تو کوئی محنت مجدوری کرتے تو یہ قاد بیٹی کی شادی تو ویسے بھی کر لیتے اتنا دن سے یہاں خدمت کر رہے ملا تو پھوٹا جوتا مگر کیا بولے چھکے سے لے آیا اور لارا تھا یہ دیلی سے باہر نکل رہا تھا اور یہ دیلی میں اینٹری کر رہے تھے یہ دیلی کی حدود میں داخل ہو رہے تھے وہ دیلی کی حدود سے نکل رہا تھا دونوں ایک ہی جنگل میں رکے تو آج خسرو بولا کہ مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے رزور سے بول دے جب جا کے دیکھا تو دلی سے آنے والا یہ چھوٹا لے کے بیٹا تھا کہا کان سے آ رہا کہا دلی تھے کہا کس کے پاک تھے محبوبِ الٰہی کے پاس سے تو خسرو نے گلے لگا لیا ہاتھوں کو چھوم لیا پیشانی کو چھوم لیا کہا تورے اندر سے خوشبو آ رہی ہے میرے پیر نے تجھے کیا دیا کیا لے کے آیا ہے بولا یہ مطبوچ کیا لے کے آیا ہے بتا تو کپڑا کھولا کپڑا کھولا تو ٹوٹا ہوا جوتا تھا کہ یہ لے کے آیا ہے میر خسرو جھومنے لگے کہا ہی نام لے کے آیا ہے اور بولا خسرو تو کیا لے کے آیا ہے تو خچر کھلے تے سونا چاندی تھے لدے ہوئے کہا میں سونا چاندی کے سکھے لے کے آیا ہوں کہا میرے ٹوٹے ہوئے جوتے پہ گر ہے کیا لے کہا ہے آپ نے سونا چاندی پہ تجھے صبر نہیں ہو رہا تو خسرو بولا اگر تجھے میرا ہی نام اچھا لگ رہا تو بدلہ کر لے بول بول دینا بولی سبحان اللہ تو اتنے دینٹی سونا چاندی کے سکھے جوتا کے بدلے دے دے گا تو خسرو بولا اگر تجھے قدرت حاصل ہو تو اس جوتے کے بدلے پوری دنیا دے دو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دے گے دینٹرے پور کو کیا ہے نظر کیا دے گے خچر دے دیا سونا چاندی دیا جوتا لے آیا اور پیر کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا پیر بولا بخصرو کیا لائے اے لوگوں جو ٹوٹا ہوا جوتا لائے تو وہ دکھا دیا حضور یہ لائے کہ یہ تو میں نے اپنے فلا غلام کو دیا تھا کہا سرکار بدلہ ہو گیا میرا انام اسے بسندہ گیا اس کا انام مجھے بسندہ گیا میں نے سارے سونا چاندی کا خچہ دے دیا اور یہ جوتا بدلے میں لے لیا تو میر خسرو سے نظام الدین میں بووے الہی نے فرمایا سودا سستا ہاتھ لگ گیا لیکن کہا ایک بات تو بتا تجھے لگنے ٹوٹا ہوا جوتا کیسے خریدنوں کا حضور پوری دنیا بھی دے دیتا اگر میری قدرت ہوتی تو اگر طاقت ہوتی تو کہا کس لیے کہا آپ سے محبت جو ہو گئی ہے اس لیے ترہ زور سے بس بس زور سے بس آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو اللہ اللہ بہو گھر میں آگئی عمر ابن خطاب کی بہو آگئی حضرت عمر نے بہو کا بنایا پیٹی جو جہیز لائی ہو اسے عمر استعمال کرنا چاہتا آنکھوں میں آنسو آگئی میں تو جہیز کے نام پر پانی کا پیالہ نہیں لائی ماں کی گھر سے ایک ہی جوڑا کپڑا میں ویدہ ہو کہیں اس کے علاوہ کو جوڑا نہ لائی کس جہیز کی بات کرتے ہو کہا بیٹی جی جہیز تو میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا اوہ جہیز کی بات کرتا ہوں جملہ سننا کہا سن بیٹی جب عمر روزانہ تیار ہو کے عدالت میں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے گھر سے نکلا کرے تو میرے گھر نکلنے سے پہلے روزانہ میرے سامنے آ کے میرے کان میں یہ جملہ کہا کرنا عمر عدالت میں فیصلے ذرا سو سمجھ کے کرنا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس رکھیں عالی حضرت اللہ سلامت رکھے میرا ٹیم بس پورا ہو گیا اور چار منٹ کی تقریر رہ گئی بس چار منٹ کی تقریر دو بات ہے باقی رہ گئی ہے جسوس موسیقی